دوستو امیدہ فری لینسنگ زور اشور سے چل رہی ہوگی آپ کے جو اسیسمنٹس آنسرز ایکسرسائزز وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ ماشاءاللہ سب بڑے انرجیٹک ہو کے اور فل انتھیوزیاستک ہو کے فری لینسنگ کو آگے لے کے جا رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا ڈسپیوٹس جہاں برطن ہوتے ہیں وہاں آواز آتی ہے کیونکہ وہ کھڑکتے ہیں اس کی آواز آئے گی آئے گی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے ڈسپیوٹ کھڑا ہوگا ہی ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو ڈسپیوٹ ہوتا کیوں ہے جب سب چیزیں صحیح طریقے سے چل رہی ہیں کوئی کنفیوزن نہیں ہے آپ کے اور آپ کے امپلائر کے بیچ میں تمام ڈاکومنٹیشن ریکارڈڈ ہے پھر بھی کنفیوزن پھر بھی لڑائی اور پھر بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لڑائی اتنی سیریس ہوتی ہے کہ یا تو امپلائر اپنے پیسے واپس مانگ لیتا ہے یا وہ پورا پروجیکٹ ہی رول آؤٹ کرا دیتا ہے فینش کروا دیتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تھوڑا سا ذرہ فریلانس مارکٹ پلیس سے ہٹ کے ایک جرنل کانسپٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں رشتوں کو لے کے چاہے دوستوں کے بیچ میں دیکھ لیجئے چاہے فیملی ریلیشنز میں دیکھ لیجئے یا چاہے بزنس ریلیشن میں دیکھ لیجئے فریلانس مارکٹ پلیس بھی کچھ فرق نہیں ہے جرنل کانسپٹ آن پیپر آن تھیوری ایک ہی ہیں کہ جب فریلانسر یعنی کہ آپ اور امپلائر آپس میں کمیونیکیشن صحیح طریقے سے نہیں کرتے جس کو ہم کہتے ہیں لکھت پڑت جب وہ ریکارڈڈ نہیں ہوتی جب آپ سوالات نہیں پوچھتے جب امپلائر کے سوالات کا جواب نہیں دیتے تب دوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور دوریوں کا انڈ کیا ہوتا ہے لڑائی لڑائی میں یا تو ایگریمنٹ ہوتا ہے یا ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے اور ڈس ایگریمنٹ کا نقصان بہت زیادہ ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے آپ سے لیے ہوئے پیسے بھی واپس ہو جاتے ہیں بس اوقات اگر آپ ہار جائیں ہار کیا جائیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے بہت ڈسپیوٹ ہمیشہ یاد رکھئے گا ایک ہی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب کلیریٹی نہ ہو اور کنفیوزن ہو کلیریٹی کہ اگر آپ نے جو مائل سٹونز ڈیٹرمنٹ کیے تھے ان مائل سٹونز پہ آپ نے ڈیلیوری نہیں دی امپلائیر سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ امپلائیر نے ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں کی آپ کو پروجیکٹ کا بریف سمجھ نہیں لگ رہا انیشلی جب آپ نے پروجیکٹ بڈ کیا تھا تو آپ کچھ اور سمجھے تھے اور جب پروجیکٹ کی ڈیٹیلز جب آپ نے کام کرنا سٹارٹ کیا تو تب پروجیکٹ کا ایکچول ایسنس ایکچول پرپرز ایکچول میننگ کچھ اور تھا اور آپ ڈر کے مارے کہ جناب اب میں پوچھوں گا تو مجھے دوبارہ کام کرنا پڑے گا بہتر ہے میں پس کام کر کے دے دوں امپلائر کو اس کام کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ نے کلیریفیکیشن نہیں کی اور اس کنفیوزن کی وجہ سے سیٹ بیک ہو جاتا ہے ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے ڈسپیوٹ خواتی نوزرات ٹپیکلی فریلانس مارکٹ پلیس کا ایک کوٹ سسٹم ہے یعنی کہ قانون ہے دونوں پارٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کا امپلائر کو بھی اور فریلانسر کو بھی اگر آپ میری سکرین دیکھیں تو لیف سائٹ پہ آپ کو فریلانسر نظر آ رہا ہے درمیان میں آپ کو آربیٹریشن سسٹم یعنی کہ کوٹس فیلال ایسے ہی ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر آگے امپلائر فریلانسر اور امپلائر کے بیچ میں اگر کوئی بھی کنفیوزن آ جائے کوئی بھی معاملہ بگڑ جائے تو یہ آربیٹریشن سسٹم کمز انٹو پلی یہ کوٹ ہے جس کی طرف آپ جا سکتے ہیں basically یہ ہوتی فریلانس مارکٹ پلیس ہی ہے اگر گرو ہے تو اس کا اپنا آربیٹریشن سسٹم ہے اپوہ کا اپنا آربیٹریشن سسٹم ہے фائیور کا اپنا آربیٹریشن سسٹم ہے تمام فریلانس مارکٹ پلیسز کا اپنا آربیٹریشن سسٹم ہوتا ہے اپنا کوٹ ہوتا ہے تاکہ وہ فیصلہ کر سکے اور ایک ڈسپیوٹ کو ریزولف کر سکے اگر ایمپلائر آپ کے کام سے خوش نہیں تو وہ فریلانس مارکٹ پریس پہ جا کے شکایت کر سکتا ہے اور وہ شکایت جو ہے اس آرپیٹریشن سسٹم پہ جاتی ہے آپ ایز ای فریلانسر ایمپلائر سے خوش نہیں آپ جائیے فریلانس مارکٹ پریس پہ شکایت کیجئے اور کہیں کہ میں آرپیٹریشن سسٹم میں جانا چاہتا ہوں یا جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے ساتھ کہیوی کمیٹمنٹ مجھے دیوی زبان اس کا پاس نہیں رکھا گیا کمیٹمنٹ فلفل نہیں ہوئی سو بیسیکلی ڈسپیوٹ کنفیوجن کی وجہ سے ہوتا ہے اور سسٹم ہر فریلانس مارکٹ پریس پہ ہے to protect your interest as employer as well as freelancer